ڈر وہ ہوتا ہے جو جنون ہوتا ہے خوف وہ ہوتا ہے جو بلاوجہ ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر اس جگہ آپ دیکھیں کہ ایک سامپ چل پھر رہا ہے نیچے نظر کرتے ہی اور آپ کو ایک تم گبرہت ہو تو یہ ڈر ہے کیونکہ وہ واقعی ڈرنے والی چیز ہے لیکن اگر اس سکرین پہ سامپ آپ کو چلتا ہوا نظر آتا ہے یا کوئی تصویر میں سامپ چلتا ہوا نظر آتا ہے اور آپ کو وہی فیلنگز ہوتی ہیں تو یہ خوف ہے خوف کو انگریزی میں فوبیا کہتے ہیں اور ڈر کو انگریزی میں فیر کہتے ہیں نئی زندگی میں آپ سیٹل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو فیرز ہیں کہ پتہ نہیں ہے نئی زندگی قائم رہے گی کے نہیں اور کب تک قائم رہے گی یہ فوبیاز ہیں اور ان فوبیاز پہ کام کرتے کرتے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن اگر آپ جلدی یہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دن میں جو فیزیکل ایکٹیویٹی ہے اس کو بڑھا دیں یعنی جسمانی طور پر اپنے آپ کو تھکائیں اور کچھ ایسی ورزشیں کریں کہ رات جب آپ دس بجے سوئیں تو پھر آپ کی نین سوئے رہی کھلے سات بجے یا آٹھ بجے اور یہ بیچ میں جو نین کھلتی ہے یہ نہیں کھلے گی تو ایک فیزیکل ایکٹیویٹی بھی علاج ہوتا ہے خوف کا یا ڈر کا یا انگزائیٹی کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کو انگزائیٹی ہوتی ہے وہ کافی پیدل چلتے ہیں وہ اٹھ کے تو چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کہ حسب تالوں میں جہاں زچہ کھانا ہوتا ہے تو اگر بیوی کو بچہ ہو رہا ہو تو خامد بار چیل قدمی کر رہا ہوتا ہے فکر کر رہا ہوتا ہے تو یہ اس کا ایکچلی سولوشن ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پیدل چلیں ہمارے جو پیشنٹس ہیں ان کی فیملیز میں فوبیاز یا خوف بہت پائے جاتے ہیں یہ ہم نے کافی عرصے سے ڈسکور کر رکھا ہے کہ جو ہمارے پیشنٹس کی فیملیز ہیں معاشرے میں جو دوسری فیملیز ہیں ان کی نسبت ہمارے پیشنٹس کی فیملیز میں فوبیاز زیادہ پائے جاتے ہیں جیسے کہ ائر ٹریول فوبیا یا کسی اور چیز کا فوبیا یا ان نون کا فوبیا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں بیسا نہ ہو جائے کیونکہ انجانہ سا خوف تو چونکہ ہمارے پیشنٹس کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی فیملی والے کچھ نہ کچھ دھڑکا ان کو لگا ہی رہتا ہے اور جب پانچ سات سال ایسے گزرتے ہیں جس میں ان کو کچھ نہ کچھ دھڑکا لگا رہتا ہے تو دھڑکا لگا رہنا ان کی ایک فطرت کا حصہ بن جاتا ہے یہ ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے یہ ہمیں سب سے پہلے دو ہزار پانچ میں یہ احساس ہوا تھا جب کراچی سے بہت سارے کلائنٹس آتے تھے کیونکہ ویلنگ ویز کراچی اس وقت نہیں تھا تو جو کراچی سے کلائنٹس آتے تھے ویلنگ ویز میں تو وہ ہمیشہ اپنی فلائٹس کے بارے میں بڑے کنسرنڈ رہتے تھے کہ کہیں فلائٹ کو کچھ نہ ہو جائے اور ان سے بار بار سن کے ہمیں خیال ہوا جب ہم انہیں کہتے تھے کہ آپ کو لاہور ویزٹ کرنے کے لیے بار بار آنا ہے تو وہ ریلکٹنٹ ہوتے تھے تو ہم نے سوچا کہ شاید وہ اس اخراجات کی وجہ سے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں جو کہ کراچی سے بائیئر آنے جانے میں ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں ان اخراجات کی وجہ سے نہیں ہم ہوتے ہمیں لگتا ہے کہ جہاز کو کچھ نہ ہو جائے تو ہم نے پھر اپنے پروگرام میں ایسی چیزیں شامل کی جو کہ فیئر اور فوبیہ کے مطلقات یہ دیں کہ فیئر اور فوبیہ کو الگ الگ دیکھ لینا یعنی آپ کو پتا چل جائے کہ جو چیز مجھے تنگ کر رہی ہے یہ فیئر ہے یا فوبیہ ہے اگر تو فیئر ہے تو کوئی بات نہیں پھر اتیاد کر لیں اگر فوبیہ ہے تو آگے بڑھ کے اس کو فیس کرنے کا پروگرام بنائیں شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موٹ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے